بھارت کی اندھیوتوہ سوچ اور جارہانہ پالسیوں کے باعث پورے خطے کے امن و استحقام کو شدید خطرات لاحق ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا عالی سطح اجلاس میں اظہار خیال کہا عالمی برادری سے بھارت کے جارہانہ رویے پر فوری نوٹس لینے کا مطالبہ بھی کر دیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی زیر صدارت بزارت خارجہ میں علاقائی سلامتی کے حوالے سے عالی سطح اجلاس کا انعکاس کیا گیا جس میں وزیراسم کے موپنے خصوصی برائے قومی سلامتی موید یوسف، سیکرنٹی خارجہ سحیل محمود، عالی عزقری حکام اور بزارت خارجہ کے سینئر افسرام نے شرکت کی اظلاس میں مقبوضہ جمعوں کشمیر میں جاری بھارتی جانبیت اور خطے میں امن و امان کی مجموعی صورتحال کے حوالے سے تفصیلی بات جیت کی گئی اظلاس میں افغان امن امل سمیت علاقائی سلامتی کے متعدد امور پر بھی مشابرت کی گئی مزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت کی ہندوطوہ سوچ اور جارہانہ پالیسیوں کے باعث پورے خطے کی امن و استحکام کو شدید خطرات لاحق ہیں انہوں نے کہا کہ مودی سرکار افغانستان میں قیام امن کی کامشوں کو سبوتاش کرنا چاہتی ہے بھارت مقبوضہ جمعوں کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف پرسیوں اور اپنی داخلی کمزوریوں پر پردہ ڈالنے کے لیے لائن اوپ کٹرول کی خلاف پرسیوں کے ذریعے عام شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے شاہ میمود پوریشی نے کہا کہ چین کے ساتھ سرحدی تنازے میں حضیمت اٹھانے کے بعد بھی بھارت اپنی حد دھرمی کی روش پر کار بند ہے آج برادری کو بھارت کے اس جارہانہ رویے کا فوری نوٹس دینا چاہتی ہے موسیقی